مالکی دیاری شاہ سنگ جیو سچے مرشد کامل اس پرمپیتہ پرماجمہ کہ پیار محبت کی چرچہ اس کے جات اس کے رحم و کرم کی چرچہ ایک بھائی جن دوار آپ کی سیوہ میارز کرتے ہیں دن دن ستگرو تیرا ہی آس ہر شیر میں پہ بھو بسیتا ہے ہر دل کو تو خستا سمایا دو جہانی تو جمع اور آسمانی تو ہم نے جب چنگ بھو بھی تھا گئی بدل گنا پیر کا کجانا ان کا بایا درانا ان کا آیا ہر شیر میں پربو خستا ہے موسیقی 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 ری بگ لگموں کی لیتا کے جانا امکاں پایا درانا امکاں پایا ہر شہر میں بھگو بستا ہے دھنڈانی صرف تیرا ہے ابھی آپ نے سنا کہ وہ مالک وہ پربو وہ پرماتما کن کن میں جرے جرے میں موجود ہے ہر پل ہر سمائے ہر کسی کی وہ خبر رکھتا ہے اسی سے اندازہ لگا لیچئے وہ کتنی بڑی طاقت ہے ایک بوس اپنے دفتر کا حساب کتاب کرتا ہے پس انہیں چھوٹ جاتی ہیں بڑی کمپنی کے ڈریکٹر ہوتے ہیں کئی مانیزر ہوتے ہیں پھر جا کے کتنے کرمچاری ہوتے ہیں تب جا کے کئی حساب کتاب برابر ہوتا ہے کتنے کرمچاری کتنے لوگ اور کئی بار مالک بھی کئی ہوتے ہیں آپس میں شیرنگ کرتے ہیں پھر جا کے وہ سنبھال باتیں بڑی کمپنیوں کو لیکن دیکھئے یہ ایک ترلوکی ہے ایسی سینکڑے ترلوکیاں ہیں آگے سچکنڈ ستلو کا نامی سب کچھ ہے سب کا حساب رکھنے والا ایک ہے اور وہ سب کا رکھتا ہے کیا چینٹیاں کتنی ہوتی ہیں دیکھئے ایک بل میں سینکڑے ہزاروں چینٹیاں ہوتی ہیں سب کا حساب اس کے پاس عربوں آدمی ہیں سب کا حساب اس کے پاس ہے نا کمال اس سے بڑا عجوبہ اور کیا ہو سکتا ہے بید ساستروں میں دھرموں میں پویتر گرنتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کن کن کی جرے زرے کی خبر رکھتا ہے پر جانتا وہ ہے جو مانتا ہے یا جو مانتا ہے وہ ہی جانتا ہے جو مان لے گا کہ میرا مالک میرا سدگر میرا داتا میرا مولا دونوں جہاں کی خبر رکھتا ہے اور دھڑ وشواس کر لے گا تو اسے دونوں جہان میں نہ اندر کمی رہے گی نہ باہر باقی رہی بات پیر فقیروں کی اسے آپ آدمی سمجھیں تو آدمی ہے فقیر سمجھے تو فقیر ہے پیر سمجھے تو پیر ہے باقی آپ کی تقدیر ہے کون کیا سمجھتا ہے کس کے اندر کیا بھاونا ہے کیونکہ مالک کے کہہ ہوئے شبد وہ آپ تک لے کے آتے ہیں مالک کا حکم بجاتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں ان کا آپ سے کوئی ویر ویرود دوئی دویش نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا یہ آپ کا من ہے جو آپ کو بھرم دلاتا ہے وہ ایک شیر کہا کرتے ہیں ایک دوہا کہا کرتے ہیں کہ رام کسی کو روکتا نہیں اور نہ مارے کسی کو رام اپنے آپ مر جائیں گے کر کر کھوٹے کام سو کہنے کا مطلب آدمی جیسے خود کرم کرتا ہے نا اس کا لینا دینا جب ہوتا ہے دوش جرور رام کو دیتا ہے لیکن ہوتا اپنے کرموں کی فصل ہے ببول کا پیڑ اگر بوتا ہے تو کانٹے لگیں گے لگیں گے گے ہوں ہے عام کے بودے ہیں تو انہوں میں اچھے چیز آئے گی آئے گی سو کہنے کا مطلب جیسے کرم کرو گے ویسا فڑ تو گوگ نہ ہوگا تل ملاتے کیوں مت کرو کس نے کہا تھا برے کرم کرو بھائی سند تو روکتے ہیں اور ساری سنگت کا بھائی ہم تو سب کو روکتے رہتے ہیں کب سے روکنے لگے ہیں کتنے سال ہو گئے روکتے ہوئے مت کرو برے کرم کرم کرے کھوٹے پڑیں گے بڑے سوٹے ساپ ساپ اس سے ساپ اور کیا ہو سکتا ہے سیدھا جٹو سوڑا ہے اس ایسے کرے گا تو ایسے پڑے گا بس پھر بھی کہ جباگ میں نہیں آئی یہ کہہ دینا کہ سمجھ نہیں آئی پھر کوئی سمجھائے کیسے اور اس سے سیدھا اور کیسے ہو سکتا ہے تو مت کرو کرم کھوٹے بچ جاؤ کرموں کا لے کھا جو کا حساب کتاب جب چکانا پڑتا ہے تو آتما بلبلاتی ہے تڑکتی ہے روتی گرلاتی ہے راستہ نجر نہیں آتا کرم آنے سے پہلے کرموں کو پہاڑ جیسے کرموں کو کنکر میں بدل ڈالو اپنے اندر کے پاپ گناہوں کو صاف کر ڈالو اندر پوترتہ لے آؤ چہرے پہ نور آئے گا اندر سرور آئے گا اور مالک کی خوشیاں آپ کے دل و دماغ میں چھا جائیں گے مت سنو کسی کی مالک نے آپ کو دماغ دیا کان دیئے آنکھیں دیئے دیکھو سنو وچار کرو اور عمل کرو کیا پتا آدمی چلتا چلتا خود کی بھاونہ کیسی ہو جائے اور آپ کو بھٹکا دے آپ آدمی ہیں یا کٹکتلی ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اپنے دماغ سے کام لیچے سند پیر فقیروں کی اگر درگاہ پہ آتے ہیں آشرم آتے ہیں تو سوچئے کیا انہوں نے آپ کو کبھی برا کیا آپ کو برا بولا آپ کو برا کہا اگر نہیں تو کسی کی سنکے پھر بچلت کیوں ہو جاتے کوئی سٹینڈ ہے آپ کا بین پیندے کے لوٹے اپنے سٹینڈ پہ رہو مضبوط بن کے رہو ارادے بلند رکھو درد وشواس رکھو تو نہ اندر کمی آنے دے گا مالک اور نہ باہر کمی آنے دے گا جگین مانو اس کی رحم و کرم اس سے مالا مال جرور ہو جاؤ گے تو یہی اس بجن میں آیا تھا چی اور چامولی ونطرانچل سے بات کرنا چاہتے ہیں انسپیکٹر ہیں بولو بیٹا پرمجی تینسا بات کیچے بیٹا شورٹ میں بات کرو بیٹا بولو بیٹا جی بیٹا آشروات بیٹا جی میں آپ کی انسپیکٹر پرمجی بکانچل سے بول رہی ہوں جی بیٹا ہاں بیٹا نظر آ رہے ہو آپ دونوں آشروات بیٹا بیٹا جی آپ کیسے ہیں بیپراج کا رحم و کرم ہے آپ سنائیے بیٹا جی بیٹا کیجئے کیجئے بیٹا جی بیٹا اچھی بات ہے کوئی فقیر کو یاد کرتا ہے تو مالک کی یاد آتی ہے بیٹا مالک کی بگتی بنتی ہے ہاں جی بیٹا ہاں جی بیٹا جی بیٹا کن کا اس کا آج سلکہ کل سنم بھی رہتا ہے جی جو بینوز بھائی جی نے کوئیس کرتا ہے آج آپ سے پاس کرنے کے لئے مینائز بیٹا جی بیٹا گوڑیا کو آشروات مالک بہت خوشیاں بکشے بیٹا اچھی نیک بنے آگے بڑے اور نیک کی کی میں آگے بڑے مالک سے دعا کرتے ہیں اس بچی کو آشروات کہتے ہیں بیٹا ہیپی بھٹے نرواز آشروات بیٹا جی بیٹا تھوڑا سوپر کر لیچے جی بیٹا آپ نے ایم ایس اور شاید جی لکھا ہے تو آشروات بیٹا ہیپی بیٹا جی جی یہاں سے نجر آ رہا ہے ساپ ساپ بیٹا آشروات اور پرشاد بن گیا اور ادھر بھی جیسے ہلوے کا نام آتا ہے یہاں جو ستورہ اپشاری بھائی بہنے ادھر سے تو آہ مالا ایسے آواز نکلی ہے تو پرشاد بن گیا بیٹا کھانا مالک خوشیاں بکشے آشروات جی بیٹا آشروات آشروات ہاں جی آشروات ہاں جی آشروات بیٹا کتنے سال کے ہو گئی نو سال ہے بیٹا نو سال نو سال کے جی آشروات بیٹا بلکل ٹھیک آپ سناو بیٹا بس اچھے باننا بیٹا پڑھ لے کیا اچھے باننا ہے جی ہم نے نکال لیں گے نکال لیں گے چین ہو جنے جی بیٹا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہے بیٹا ہاں جی ہاں جی بیٹا آشروات گھر میں خوشاں مالک رحمت کریں بیٹا آشروات اور ان کے پاپا ٹھیک ہے بیٹا 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 جی وہ اتنا تڑپ رہے ہاں اتنا دکی ہو رہے میرے مجھے چیز پرانس بیٹا چیز چیز ہواہ سنا دو ہوتے تو میں بلے میں ہوتی ساڈی جو بولتا ہوتی آنکر چکلنے میں ہوتی ہوتی ساڈی آشروات جی بیٹا دیکھو آپ کو آج درانے کے لئے بول دیتے میرا ہوتی میرے ہوتی آج دیتا جی بیٹا آشروات جی پیتا جی آپ نے نا پینک پی درس ہوتی کنی اور درس چند میرے کو بہت بہت ہوتی آپ مجھے چکائے چاہے کیا پیتا جی آپ پینک پی درس میرے سپنے میں چند آئے مالک جانے پتہ نہیں مالک رنگ ہے بیٹا وہ آپ کو خوشی دینی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے دے دیتے ہیں بیٹا اور آپ اس کا فکر نہ کریں جی بیٹا جی آپ نے آج پی سال بیٹا جی بیٹا شکری بیٹا سن رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں بہت سب کو بہت آش رہی شاہ سلام جی سکول پہ کالیس سری گروس موڑی راج ستان ہر یاد میں آپ کی یاد رہتی ہے ہر گھڑی آنکھوں میں آپ کی تلاش رہتی ہے پیار کے قابل تو نہیں ہم پر آپ کی رحمتوں کی برسات رہتی ہے جی آش بیٹا پیارے پاپا جی ہمارے 12 بارمی پلس 2 کے آس cvac کا ریجلٹ آیا ہے کل 45 بچوں میں 39 بچوں کی میرٹ ہے یعنی 44% میرٹ ہیں باقی سبھی بچے فرس ڈیویجن میں پاس ہیں باقی ڈیویجن ہٹا دی ہیں یا تو میرٹ ہے یا بیبروازی کا یہی تو رحم و کرم ہے اور سبھی سٹاپ برمچاری بہنیں دیندو کی مد میں بینک میں 51000 پی جمع کروا رہے ہیں جی آش بیٹا آش سبھی بچے ارض کرتے ہیں آپ جی سویٹ روز ہمیشہ آگے رہے ہیں جی اور آپ جی کا نام ہی دیش کا مہم باپ کا نام روشن کرو ستگر پیر فقیر کا تو اپنے آپ ہو جاتا ہے مالک آپ خوشیاں بخشیں اور آپ برہا بڑھے مالک سے دعا کرتے ہیں آپ سب کو آش بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں سب کو آش شاست رمجی سکول پرس سو پر تیشت آنے اور چونتیس میریٹ حاصل کرنے سکول کی بچی دور جلی میں چوتھ ستان پر کرنے کی خوشی میں دین دکھ مرد بینک میں ستائی 17770 پہ جمع کروا رہے ہیں آش بیٹا شباش بہت ہی خوشی کی بات ہے ریجل آش بیٹا آش 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 شاست رمجی سکول سر سات پلس ٹو کا ریجل سو پر تیشت ہے ستر میلٹ حاصل کرنے سکول کے بچوں دور جلی میں پہلے تین ستان بہت بڑی چوتھ لڑکی لے گئے تیسرے تین لڑکیاں لے گئی بہت چلو آگے تو بھائی بھی سات ہیں ایسی کوئی بات نہیں جلی میں پہلے تین ستان پرابط کرنے کی خوشی پرنس پرنس یہ تو کمال ہو گئی دونوں نے سلا کر دیئے ہیں کیا آگے تو کم زیادہ ہوتے ہیں یہ سلا کی پک یہ تو گڑ بڑ ہے بھائی ایسے تو بات پرگواروں میں خوشیاں بکشے آپ سمیں انڈرستینڈگ آپ کی بڑے اور زیادہ میڈ حاصل کریں اور مالک خوشیاں بکشے گھروں میں خوشیاں آئیں سب کو آشرا بیٹا آشرا بہت بھائی جان سیکھ دن ویسے ہنستے ہنستے بات ہوگی پہلی بار ان کا رزلٹ آیا تو گرسکول کا شہد فرس تائی میں ایک بار آیا تھا جب پہلے نبی کی لائن میں تھا اور ان کا لگ بگ ٹھان میں ایسا کچھ زیادہ تھا کہنے کا مطلب تو ہم نے بھائی یہ کہتے نا گروہ سے چیلا بڑھ گیا کہ آپ نے ان کو پڑھایا ہے یہ پرنسیپل بن کے آپ سے آگے نکل گئے تو وہ دن گیا اور آئے بار آگے تھے اس سارے بچے ہی میریٹ میں ہو ایسا بھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے بے پروازی رحمت کرنے والے ہیں آپ محنت کیجئے سمبھ ہو سکتا ہے چند بچوں کو کروگے تو نیچولی ہو جائے گا جب آپ سال کے شروع میں چند بچوں کو ٹارگ کر کر لیتے ہیں تو باقی بچے 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 رہیں ہی ہمارے خیال سے شروع میں ٹھیک ہے ان کو رکھو ای ون باقی کو میرٹ تو یہ شاید بہتر ہے بجائے کچھ اور سوچ بہتر خوشی ہے ان سنسطانوں کے بچے بہت آگے بڑھ رہے ہیں بے پروازی رحمت سے اور لڑکے تھوڑا سا ادھر سکول والے اور جھوڑ لگاؤ ویسے لڑکوں کو کہا جاتا ہے پڑھنے میں لڑکیاں آگے ہوتی ہیں اور آگے بڑھیں لڑکے تھوڑا سا پیچھے ہیں آگے بڑھائیے شاہ ہمت کیجئے اور شاہ سو بچوں کے لگل کلاسوں پیپر ہیں سب کو آشرا بیٹا آشروبات لگن سے پیپر دینا کب سے کل سے شروع ہیں پرسوں سے چلو جب سے بھی ہیں آشروبات لگن سے پیپر دینا آشروبات اور پرشاہ لے ایک بہن بہن ایکسیڈنٹ میں دماغی چوٹ لگی بچنے کو امید نہیں پورے پریوار نے سومن کیا تو بچ گئی مالک بچانے والے ہیں بیٹا انگلین سے پہلی بار آئے ہیں گورپی سنگ جی آشروبات سواغت جی آیا آشروبات 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 برمچاری سیوہدر بننا ایک بھائی ایڈم بلوک میں مل بیٹا برمچاری جو بننا چاہتے ایڈم بلوک میں دے جانا بھائی کھڑے ہو جاؤ سات دن دس دن چودہ دن بائیس دن اور تیس دن بڑے بھائی بہن تو آپ سب کو آشروبات مالک آپ کے گھر میں خوشیاں دے پریوار میں خوشیاں دے گھر میں خوشیاں آئے سیوہ سمر سسنگ مالک آپ کے جوڑی مٹالے سب کو آشروبات گینا آشروبات آشروبات گھر کے لئے پریشاد لے جانا پریشاد دے دینا بھائی کہاں ہے پریشاد جب پریشاد نہیں رکھا ہیتھر تو رکھے بیٹھے ہیں آشروبات آہا پریشاد دے دینا سب کو آشروبات بیٹھو مالک مالک سے پارترمی دعا کر کے مالک خوشیاں بخشے پریشاد لے لیچے دعای آپ کے آس پاس کے دکٹروں سے فائدہ تو وہیں سے لیچے نہیں فائدہ جانا تین جتنے بار دوائی لینے پہلے آدھا گھنٹہ سومن کرنا کینسر یہ لائلائز دن رات مالک پھر دوائی لوں مانتے اللہ خلو اٹھک ہوتے کرنے والا مالک ماننا آپ نہیں ہے تین بچنوں میں جن سے گلتی ہوئے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ تین بچنوں میں جن سے پہلی بار گلتی ہوئی ہے پہلی بار جن سے گلتی ہوئے کھڑے ہو جاؤ ادھر ادھر دیکھنے کی جلدی نہیں گلتی ہوئی ہے تو ہوئی ہے کھڑے ہو جاؤ پھر شرم کی کیا بات ابھی تو موقع ہے آپ کو معافی دلوانی ہے مالک سے اور کچھ نہیں تو آپ کو آشروات کہنے جا رہے ہیں ہاتھ آپ کی طرف آئی اس سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ آشروات 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 نعرہ لگا کے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیں مالک آپ کو جلور معاف کریں گے آئین کا بچنوں میں گلتی نہ کریں انجانے میں گلتی ہو جاتی جیسے بسکٹ ہے بریڈ ہے پیسٹری ہے کیک ہے یا پانی کا گلاس لگا اس میں شراب تھی ایسے انجانے میں کچھ کھایا گیا پیا گیا اگر گلتی ہوئے تو سر ہے سنگت اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے نعرہ لگا دیجئے معاف ہے آگے سے کیال رکھئے خجانہ گم ہوئے برونتیا کروائی پرشاد گم ہوئے دشنوں تے بتا دیئے دات گم ہوئے لوکٹ گم ہوئے اپنے دات کسی اور کو دے دی چل چلی بات پہ نعرہ لگایا نعرہ لگا دیجئے معاف ہے صبح چھے سے رات کے آٹھ بھائی تک سر سے دات جو سیوا کرتے ہیں مالک سے بارتہ ہمیں دی دعا کر کے الگ سے پرشاد دیتے ہیں مالک الگ سے خوشیوں سے نوازے پانچ بھائی بہنوں نے دندوں کی مدد میں بینک میں پیسہ جمع کروایا کمائی کا دسمہ حصہ نکالا کئیوں نے تو کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آج بینک میں پیسہ جمع کروایا ہے بینک میں تو بھائی آپ سب کو آشروات مالک گھر میں خوشیاں بخشیں مالک سے پیار بڑے آپس میں پیار بڑے مالک رحمتیں لٹائیں مالک سے دعا کرتے ہیں اور آپ سب کو آشروات گیتے ہیں آشروات بیٹھ چاہئے گا بیٹھ چاہئے یودھ ویرانگنا بہنوں نے نشے بھرونتی عبیشہ وردی سم لینک تک گلاب تک نرکیتان کیلئے پیچھلے دو دن میں رائسین مدیہ پردی نٹھرانا راجستان میں کل دس ریلیاں نکالیاں بہت بہت آشروات مالک خوشیاں بخشے دیا میں رحمت کریں سب کو آشروات پرشاہ لیچے آشروات چوڑا چوڑنے والے پریوار آیاں کھڑے ہو جائیں جن کا نام بولیں شری کنگنگر سے پہلا پریوار ان کی مادہ نے چوڑا چوڑا نام لیا تو پنتالی سار پریوار دونوں تر پہ نیتر دان بھی گئے سنیتر دان مہادان آشروہ کھڑے رہنا اگلا پریوار شیر کھڑا مقصر تو آئے دادہ نے چوڑا چڑے نام لیا سے عمر سبتر سال چوڑا چڑنے والے کی بیٹی میل باؤر آشروات میں نام نہیں لیا تو عمر سترہ سال پریوار بہنوں کی طرف کھڑے ہو جائیں تو جس نے نام لیا ہوتا اس آتما کو مالک جیہ ہوتے انہیں جدام لے کے جاتا ہے جس نے نام نہیں لیا اس کے لئے پریوار گھنٹا صبح شام تین چار منہ لگا تھا عمر سبتر کریں مالک کچھ نہ کچھ رہی موکرم لٹاتے ہیں سو برشاہ لے لیجئے جخم جو دیتا مرم بھی وہی دے گا آستیاں فل لے کے آئے ہوں یا تو مہر ندی میں نیرہ لگا کے بروا کر دو یا خود کا خیل دے تو گیرہ گڑا خود کے وہاں دبا دو یہ تو مٹی ہے آتما کو مالک جیہ تو انہیں جدام لے کے جاتا ہے سو سارا پریوار سمن کرو آشروات آشروات مالک آپ کو طاقت دی پرشاد لینے کے بعد بیٹھ جانا ہے جی سارا سکھن میں پرشاد پہن شادی کپڑے پچے کپڑے گاڑی کی چاہبی مقان کی چاہبی اگر کوئی لے گیا ہے کہ آشروات لینے تو بیٹھے بیٹھے اوپر کر لیجئے آشروات پرشاد گروں میں خوش ہیں دیں گاڑی رام سلو موٹ سے گرہ تو ہلمٹ رکھیں پہننے لگن سے یاد کیجئے لکھائی کیجئے بیوائی شادی سکھ سپدر سے سمپنوگ ریپرویشن آرہ لگا کے جس دن مرجی مرجی کر لیجئے بیڑا بیٹھی اگر آپ کے ہوا ہے تو مالک سے دعا ہے وہ نیک اچھا انسان بنے اور آپ سب کو آشروات کہتے ہیں باقی جو بھی ساتھ سنگھ پتھاری ہیں آپ سب کا پتھارنے کا دل سے بہت بہت سواگت کر دیں بس تھوڑا سا سمیں اس طرح پیار محبت سے بیٹھئے گا فرجہ صاحب کا بیچار جانے کا سمیں انصار جا سکتے ہیں رہنے کا یہاں رہتے ہیں سوتی جا گئتے ہیں سیوہ سیونڈی ساتھ سنگھ مالک آپ کے جھلویوں میں ڈالیں اور اگر سیوہ کرتے ہیں تو کئی گونوں بڑھ کے مالک آپ کو فردتے ہیں مالک سے دعا کرتے ہیں آشروات تھوڑا سمیں بیٹھے رہی ہے